ہمیر پجلہ کے سمرالہ گاؤں کے منیش نے سال دوہجار ساتھ سے کھیتی کو ویوسائی کے روپ میں اپنایا ہے اور اپنے کھیتوں میں فصل کی پیداوار کے لیے آز تک کیٹ ناشکوں کا اپیوک کرتے آئے تھے لیکن جب سے ہمارچل میں سرکار دوارہ جیرو کھیتی کو بڑھاوا دینے کا کام شروع کیا گیا ہے تب سے انہوں نے اپنے کھیتوں اور فصلوں کو کیٹ ناشکوں سے دور کرنے کا مان بنایا کرشی بیباک کے سمپرک کرنے کے بعد انہوں نے جیرو بجٹ کھیتی کا پرشکشن پرابت کیا اور پچھلے دو سالوں سے جیرو بجٹ کھیتی کر رہے ہیں اور اس کے اچھے پرنام ان کو مل رہے ہیں کسان مونیش نے بتایا کہ جیرو بجٹ کھیتی کے لیے پالمپور کرشی یونیورسٹی میں ایک سبتہ کا پرشکشن لینے کے بعد انہوں نے کھیتی اپنے یہاں شروع کی انہوں نے بتایا کہ گہوں چنا مٹر مولی شلگم کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کھیتی کے لیے لاغت لگ بھگ شون یہی ہے سر اس سے پہلے میں نے دو جار سات آٹھ سے کھیتی کرنا شروع کی جس کے دورہ ہم کیمیکل فرٹی لائزر پیسٹی شائیڈ سبھی ترہ کی دوائیوں کو یوز کرتے تھے تو دیرے دیرے ہماری پہلے تو پروڈکشن ٹھیک رہی لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اس میں بیٹتا گیا پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی تو پھر مطلب جو خرچہ جو تھا وہ کھیتی کا بڑھنے لگا اور آمدن جو ہے وہ کم ہونے لگی تو ایک بیقلپ ڈھونڈ رہے تھے ہم کی ہمیں کوئی ایسی کھیتی چاہیے جس کے دورہ جو ہے مطلب کسان جو ہے جا زیادہ پیسک ماس کے اور صحت کے لیے بھی وہ لاو دائی کو تو اس کے اس کھیتی سے پہلے ہم نے جو ہے ایک سال پہلے میں نے اورگینک فارمنگ شروع کی اس کا بھی بہت بڑی اریالٹ لہ رہا لیکن فرق یہ پڑا کی اس میں جو پروڈکٹ تھے وہ کافی کاؤسٹلی تھے اور کسانوں کے لیے وہ کھیتی مہنگی تھی اور یہ جو جیرو ویسٹ پروگرام جو ہے اس کو ہم نے ترانت اڈاپٹ کیا اور اس کا مطلب کسانوں کے لیے جو لاکت ہے وہ بلکل سونے کے برابر ہے کہاں کہاں آپ نے شروع کیا اور کیا کیا جو جیرو بجٹ ساب کیا کیا تیار کر رہے ہیں اس وقت ہم نے میرا جو ہے مطلب تین اکڑ بھومی میں جو ہے مطلب جیرو ویسٹ کا شروع کر دیا میں نے ایک ایدم سے تو گیہوں کا میرا چلا ہوا ہے اس وقت پندرہ کنال میں ڈیڑھ اکڑ میں جو ہے گیہوں کا کام ہے اور باقی جو میرا سبزیاں ہیں مٹر ہے پالک دھنیا میتھی شان مولی شلگم لسون بغیرہ ہے پھر آلو لگا رہے ہیں ہم یہ سارا چلا ہوا ہے مارا بھی تو ابھی ہم نے گیہوں جو ہے بیج دی ہے تو اس کو ہم نے دو دھائی دو تین تین سپریج جو ہے اس کے جیب امریت کے دے بھی دی ہے گھن جیب امریت بھی ڈالا ہوا ہے اس میں اور بھی مطلب مطلب بغیرہ جو ہے وہ بھی اس کا چلا ہوا ہے سر میں نے یہ ہمچل پر دیش کریشی بیواغ کے دوارا ہمیں جو ہے پالمپور اگریکلچر یونیویسٹی میں ایک ہفتے کا ٹریننگ پروگرام دیا گیا جو کی اس کھیتی کو راج پالمہودے جی نے بڑے جو سورس سے لاغو کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہم نے پرشکشن لیا اور اس کے ترانت بعد ہی ہم نے اس کھیتی کو جو ہے سٹارٹ کر دیا ہے تو اس کھیتی کے دوارا ہم گہوں کے بیچ میں چنا مٹر مولی شلگم اتیادی سبھی فصلیں لے رہے ہیں تو اس کھیتی سے ہمیں مطلب جو بھی کوشٹ ہوگی وہ سننے کے برابر ہوگی اس کھیتی کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہے کسانوں کے لیے اور اس سے کسانوں کی آمدن جو ہے وہ دوگنی سے چوگنی ہونے کے پورے کے پورے اثار ہیں سب سے پہلے ہم نے گھن جیبہ امرت اس کے لیے جو ہے دیسی گائے کا بہت بڑا یوگدان ہے اس کھیتی کے لیے تو ابھی تو ہمارے پاس دیسی گائے ہے نہیں پھر بھی ہمارے گاؤں میں ایک دیسی گائے ہے وہاں سے ہم گوور گونتر بغیرہ لاتے ہیں اور اس کے دوارہ ہم نے گھن جیبہ امرت بیجہ امرت جیبہ امرت اس طرح کے سارے پروڈکٹ جو ہے خود تیار کر رہے ہیں ہم اور ان کو کھیتوں میں ڈا رہے ہیں اس کے دوارہ جو ہے ہم کھیتی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سرکار کے پرشیکشن کے بعد کھیتی میں دیسی خاد گائے کے گوور اور ملموتر کا پریوگ کھیت کے لیے کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ کھیتی باڑی کے خادوں سے پرہیج کیا جا رہا ہے جس سے پیسے کی بھی بچٹ ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے کیٹ ناشکوں کے لیے سال میں لگ بھگ پچیس سے تیس ہزار تک کا خرچ آتا تھا جو اب بند ہو چکا ہے اور فصل بھی پوشٹک پیدا ہو رہی ہے اس کھیتی کے دوارہ پہلے جو تھا مطلب آمدن جو تھی کم تھی اب اس کے تھوڑا سا ریٹ ابھی تو پہلے کے برابری ریٹ ہے لیکن مطلب دھیرے دھیرے لوگ جو ہے مطلب اس کی طرف جو ہے جانا شروع ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا فرق جو ہے میرے کو لگ رہا ہے کہ ابھی پورے ہمارے پروڈکٹ نکلے نے جو بھی نکلے ہیں مطلب بیماریاں بہت کام ہوئی ہیں تو جیسے خرچہ بھی کام ہوئی ہیں یایسے ہمارے فرٹی لائزر تھے تو وہ ہم نے باپس کر دیئے اب وہ بیچ دیئے اور ایک خرچہ وہ بچ گیا ہمارا گوبر کا خرچہ بچ گیا اور کیمیکل دبائیاں جو ہے ان کا خرچہ بھی کام سے کام میرے ساپ سے تو بیس پچیس ہزار پی کا ہمارا جو ہے مطلب جو دبائیاں گوبر پیسٹی شاید جو بھی ہے وہ اس سے ہمارا بچ رہا ہے کیا سندیش دینے چاہیں گے آپ لوگوں کو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کھیتی کو جتنی جلدی ہو سکے فارمر جو ہے اڈاپٹ کرے چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں سدھ کھانا کھائیں گے اس کے دوارہ سدھ آہار ملے گا اس میں کوئی بیماریاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو ہے پیسٹی شاید کے دوارہ بیڈ سائید چاہے کچھ بھی ہے اس کے دوارہ بیماریاں جو ہے ٹوٹل بیماریاں جو ایسی کھان پان سے ہی ہے تو یہ ساری بیماریاں سے ہو رہی ہیں ہمارے ہمارے پاس جو بھی پروڈکٹ اس وقت ہیں وہ نیچرل ہیں تو ہم یہی لوگوں کو فارمرز کو یہی کہنا چاہیں گے کہ جلد سے جلد اس ٹکنیک کو اڈاپٹ کریں وہیں منیش کو دیکھ کر انے کسان بھی جیرو بجک کھیتی کو اپنانے کے لیے اور قدم بڑھا رہے ہیں چوکی کنکری میں جیرو بجک کھیتی کر رہے کسان انیل نے بتایا کہ جیرو بجک کھیتی کے لیے منیش نے انہیں پریدد کیا اور پچھلے کچھ مہینے سے انہوں نے اسے اپنایا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کھیتی سے فصل اچھی ہونے کی امید ہے ساتھ ہی لوگ بھی پوشڈک سبجی کھریدنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں جو کھیتی میں نے ستمبر مینے سے شروع کی ہمارے یہاں سمرالہ گاؤں سے فارمر ہیں منیش کمار جی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا اور انہیں کی دیکھ رہے میں جو ہے میں کام کر رہا ہوں ستمبر مینے سے شروع کیا تھا لچسن لگایا ہے سانت لگائی ہے مطلب اس کا بہت اچھا جالٹ ہے بتائیں گے کتنا ایریوں میں کور کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں اس پر اس وقت چھے کنال سے شروع کیا ہے میں نے اور اس میں جیوہ مریت بیجا مریت گھانا مریت وہ ملا کے ڈال رہے ہیں باکی دیسی گائی کا ساتھ نہیں ہے کئی اور سے دیسی گائی کا جوا گوبر اور گونتر لا رہے ہیں اس سے جیوہ مریت بغیرہ گھانا مریت منا رہے ہیں اس سے یہ سسٹم کر رہے ہیں ہم سرکار ابھی بھاک سے بھی ہے کوئی جیوہ مریت کے لیے سے ہوگا بھاک سے ابھی کوئی سے ہوگا نہیں ہے سر کیا شندیش دینا چاہیں گے بھاکی کسانے میں بھاکی کسانے کو سر یہ شندیش دینا چاہتا ہوں کہ سب ہی اس کھیتی کو کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا سسٹم ہے اور جیر جو ہم سپری کرتے ہیں بغیرہ کرتے ہیں اس سے بہت اچھا سسٹم ہے اس سے پہلے کیا کام دم بھاکتا اس سے پہلے چھوٹا سا سرویس ٹیسن ہے میرا اس سے پہلے میں جاؤ کرتا تھا کمپنی میں وہ چھوڑ دیا اب کھیتی کی طرف جان کر رہے ہیں